تو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے اور رمضان کے لیے اگر ہم ابھی سے پلان کریں گے ذہنی طور پر عملی طور پر تو انشاءاللہ جب رمضان داخل ہوگا تو ہم بھرپور طریقے سے اس میں داخل ہو سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور فرمبرداری کے کام کر سکیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان مہیا کر دیجئے یعنی ہماری رہنمائی کیجئے کہ کس طرح ہم اس مہینے کو گزاریں کس طرح اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور کس طرح ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم نمبر ایک پہلے سے بہتر انسان بن جائیں نمبر دو اللہ تعالی کی رضا پا سکیں اور نمبر تین آخرت میں آگ کی عذاب سے بچ سکیں اور جنت الفردوس تک پہنچ سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا سورة القحف کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس مہینے کی بھلائیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے کیونکہ جب اللہ تعالی کی رہنمائی آتی ہے تو منزلیں مختصر ہو جاتی ہیں انسان کی تھکاوت ختم ہو جاتی ہے انسان کے نتائج بہت بڑھ جاتے ہیں اور انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو پا سکتا ہے تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر خاص رحمت سے ناپ لے ہمیں اور ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر دیجئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی روزیں فرض ہیں یعنی اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھیں اور چاہیں تو نہ رکھیں رمضان کے روزیں جہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر آقل والد مسلمان پر فرض کیے ہیں اور ان روزوں کی حکمت بھی بتا دی کہ کیوں فرض کیا گیا بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے ایک تربیت کا وقت ہے جیسے کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھئے کہ ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے انسان کو بار بار ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے انسان جب روٹین میں آ جاتا ہے یعنی سارا سال ہم ایک خاص روٹین میں رہتے ہیں تو ہماری عبادتوں کے اندر بھی ایک یقصانیت آ جاتی ہے اور ہمارے روز مرا کاموں میں بھی ہم لگ کے ایک مشین بن جاتے ہیں تو اس طرح جب یہ مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری روٹین ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے ہماری روٹین اس میں ایک بہت بڑا چینج آتا ہے کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہوتی ہے ہمارے سونے جاگنے کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے ہماری نمازوں کے اوقات کچھ تبدیل اس سینس میں ہوتے ہیں کہ رات کے ان گھڑیوں میں قیام کرتے ہیں جن میں عام طور پر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے رمضان کا مہینہ بھیج کر ہمارے لیے ایک بہت بہترین انتظام کیا ہے سیلف امپروومنٹ کا کہ ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکے اور اس کا جو مقصد اللہ تعالی نے بتایا وہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو گویا روزہ جو ہے وہ تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی شیلڈ ہوتی ہے تو اس طرح روزہ تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے دنیا میں روزہ انسان کو برائیوں سے بچانے والا ہے اور آخرت میں آگ سے بچانے والا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے ایک قلہ ہے یعنی جس کے اندر وہ محبوظ ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک گول دے دیا گیا کہ اس مہینے میں تمہیں تقویٰ حاصل کرنا ہے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ ہے کیا چیز تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مسیبتوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی مگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا مگر زہد حاصل کرنے کے بعد اور زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقویٰ اپنانے کے بعد اور تقویٰ سے مراد عمر اور نہیں کی پیروی کرنا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ انسان کر لے اور جسے چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دے تقویٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین سب کو دیا ہے یعنی یہ صرف یہ ہمارے ایمانوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں کے لیے بھی اہل کتاب کے لیے بھی یہی گول تھا کہ وہ اپنی زندگیوں میں تقویٰ اختیار کرے اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو یہ تو ہمیں اختیار کرنا ہی ہے حاصل کرنا ہی ہے لیکن اس کو حاصل کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے وہ رمضان کے مہینے کو بھیج کر اور کیونکہ یہی تقویٰ ہے جو انسان کی اللہ کے ہاں عزت بناتا ہے اللہ کے ہاں عزت کا میار کسی کی شکل و صورت نہیں کسی کا مال و دولت نہیں کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں وہ دراصل تقویٰ ہے سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْخَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے تقویٰ ہر خیر کی کنجی جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے بھلائیوں کے دروازے کل جاتے ہیں بہت سے وینیوز اوپن ہو جاتے ہیں ابو سعید خدری سے مر بھی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے الحمدللہ رمضان آرہا تقویٰ حاصل ہوگا مزید اور تقویٰ حاصل ہوا تو اور زیادہ خیر و بھلائی حاصل ہوگی دیکھیا کرنے کو دل چاہے گا ویسے بھی رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پورا انبارنمنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس میں مزید اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھے اور تقویٰ جو ہے یہ تمام مسائل کا حل بھی ہے یعنی تقویٰ کے ذریعے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں قرآن مجید سورت الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا یعنی اس کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم رمضان میں تقویٰ حاصل کرنے کے لئے دعا بھی کرے کوشش بھی کرے اور وہ کام بھی کرے تو اس سے صرف ہماری آخرت کے نہیں ہماری دنیا کے مسائل بھی آلو دو بڑی خوشخبریاں دی ہیں کہ مشکل سے نکلنے کا رستہ ملے گا اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تم سوچتے ہوئے تو مرا خیال بھی نہیں اس طرف چار نمبر آیت میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے یعنی زندگی کے مشکل معاملات آسان ہو جائیں گے پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے تقویٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں پھر اسی طرح تقویٰ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے سورة الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اَتَّقَوُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی بنا پر وہاں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ تقویٰ والوں ہی کے لیے ہے وَلَا قِوَةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت میں داخلے کا باعث بھی تقویٰ ہی ہے لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوُ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيَاد لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں یعنی بہت بلند ان کے مقام ہوں گے جن کے اوپر خوب بالا خانے بنائے ہوئے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے یعنی جنت میں جانے کے لیے اندر سے دل کے اندر اللہ کا ڈر یعنی گوڈ کانشیس لائف اور باہر سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اچھا اخلاق بولنے میں اچھا لین دن میں اچھا معاملہ کرنے میں اچھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے آتے ہی اپنے لیے جو تارگٹ رکھیں وہ یہ کہ ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے اور تقویٰ پیدا کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے الاخلاص للہ یعنی ہمارا روزہ ہو ہماری نمازیں ہو ہمارا صدقہ خیرات ہو ہماری قرآن کی تلاوت ہو ہم رمضان میں کچھ بھی کریں کسی شہرت کے لیے نہیں کسی دکھاوے کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نہیں کسی کے مقابلے کے لیے نہیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں سارے کا سارا صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہ سب کچھ دیا بھی تو اسی نے ہے اور نیکی یا عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْآلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور انقریب اس جہنم سے تقویٰ والا دور رکھا جائے گا کون ہے وہ تقویٰ والا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے یعنی وہ اس لیے صدقہ خیرات کرتا ہے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے عام طور پر ہم کس کو کچھ دیتے ہیں جو ہمیں کچھ دے اور جو ہمیں کچھ نہ دے اس کو ہم کہتے کہ یہ ڈیزارب نہیں کرتا بہن بھائیوں میں سے بھی دیکھ لیجئے غریبوں کے ساتھ بھی عام طور پر یعنی دینے کے معاملے میں جیسے بعض وقت غریب رشتہ دار ہوتے ہیں بیک ہوم کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے پر پڑھائی کی پیس نہیں ہے اور کچھ نہیں لیکن چونکہ ان کے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھگتے ہیں اگر انہیں ہمارے سے کوئی مدد چاہیے تھی تو ہمارا بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں ہم نے کیا مانگا بس اتنا ہی چاہنا کہ ہم سے سیدھے مو بات کر لیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جو جی چاہے کرے اس قسم کے مختلف وصوصے اور طرز عمل شیطان ہمارے گلوں میں ڈالتا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے لئے اچھا نہیں کیا یا ہم سے اچھے سے بولے نہیں یا ہمیں سلام نہیں کیا یا ہماری عزت نہیں کی یا ہماری مہمانداری نہیں کی تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جب آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لئے کیا چاہیے کیونکہ آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بندوں سے کچھ چاہ رہے ہیں آپ اس لیے دے رہے کہ آپ اللہ کو رازی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے بدلے کے طور پر نہیں دے رہا مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے کہ آخرت میں میں اپنے رب کو دیکھ سکوں جو سب سے بلند ہے اور یقیناً انقریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا یعنی ایسے شخص سے کہ جو اپنا مال صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیتا اور کسی پر احسان نہیں جتا تھا بعض وقت آپ دیکھئے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں پر ہی احسان جتا رہے ہوتے ہیں ہزبنڈ ہو گیا بچے ہو گئے بہن بھائی ہو گئے رشتہ دار ہو گئے ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں مر مر کے کام کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم میں نے اتنا خرچ کیا تمہارے لیے میں نے یہ اور یہ کام کیا کہ یہ کراہ پر پانی پھیر دیتے ہیں جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کا آپ کو بہترین بدلہ دے گا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کئی نعمتیں ایسی ہوں جو اسی نیکی کی وجہ سے آپ کو ملی ہوں جو آپ دوسروں پر کر رہے ہیں تو احسان جتا کے مو سے چند باتیں نکال کے اپنے کیے کراہ کو کیوں ضائع کرتے ہیں اور اپنے لیے کیوں مشکلیں کھڑی کرتے ہیں کیونکہ تقوی والے ہی کے لیے مشکلات سے نکلنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی مشکلات سے نکل آئیں باہر تو پھر ضروری ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور جو کام کریں اللہ کے لیے کریں پھر اسی تقوی یہ ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ سے ڈرے یعنی صرف ان لوگوں سے نہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کے سامنے کیوں غلط عرقت کی تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے یا مجھے کوئی نقصان دیں گے کیونکہ بعض وقت ہمارے کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بڑے کمپورٹیبل ہوتے ہیں جیسے ماں کا رشتہ ہو گیا بہن کا ہو گیا دوست کا ہو گیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسے رشتوں کے پاس بیٹھ کے پھر ہم لوگوں کی عیبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں دکھ سکھ کے بہانے ہم کوئی اپنے جہاں سے ہمارے کوئی بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نہیں ہمیں ہر جگہ صرف اللہ کا ڈن ہونا چاہیے چاہے وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ ہماری نئی بنتی یا وہ جن کے ساتھ ہماری بہت اچھی بنتی ہے تو ان کے سامنے بھی ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس پہ ہمیں وہ کنوں نے کون سا ہمیں منع کرنا ہے یا یہ تو ہماری ہر چیز ٹولریٹ کر لیتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے سب کام کرنے ہیں یعنی تقوی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدری ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی ومن سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے گا یعنی شب قدر جو آخری راتوں میں سے تاک راتوں میں سے ایک ہوتی ہے کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا بتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے بھی پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو گویا رمضان آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے لیکن اس میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں اس میں روزہ استیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے عجب چاہے آج تو بہت پیاس لگ رہی ہے آج تو بہت لمبا ہو گیا ہے آج تو بہت ہی تھک گئی ہوں اس طرح کی باتیں بھی کر کر کے دوسروں کو بور نہیں کرنا اور اپنا آجا نہیں گوانا کوئی پوچھے بھی کیسا جا رہا ہے تو کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ اگر رکھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اسی پر الحمدللہ اب ظاہر ہے کہ بھوک پیاس اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تقوی کے لئے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ ہر کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تو رمضان میں جتنی بھی نیکیا کرنی ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے ان کا تذکرہ نہیں کرنا چرچہ نہیں کرنا شہرت نہیں کرنی لوگوں کے سامنے بڑا بن کے نہیں دکھانا بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے دوسری چیز یہ ہے تقوی کے لئے کہ جہاں جہاں اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرتے جانا ہے جیسے صلف سالحین کہتے ہیں اتق اللہ حق کا تکاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھولا نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے یہ ہے تقوی کیا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھولایا نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے پھر اسی طرح اس کے بتایا ہوئے رستے پر چلنا اس کی دی ہوئی ہدایت کو اپنانا یہ دراصل تقوی کے ساتھ ہے یعنی اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا روزے میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آپ کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد کس طرح یعنی کہ کیا 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 کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم سو کے روزہ گزار لیں گے ہم کوئی پروگرام دیکھتے رہیں گے سکرین پر بھگ گزار لیں گے یہ صرف بھوک پیاس کاٹنا کا مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھے حتیٰ کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے یعنی روزہ کی حالت میں جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام کچھ سوٹ نہیں کرتا کہ روزہ کے ساتھ میں سارا وقت ایسے شغل میں لگی نہ ہوں مثلاً اگر آپ سکرین کھولیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے مثلاً کسی مرد یا عورت کا جو سطر ہے چھپانے والا حصہ ہے اس کو دیکھنا حرام ہے یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اب آپ دیکھئے بہت سارے لوگ ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب سے ہاتھوں میں پام پہ آ گیا ہے سیل اور پھر ہر وقت 3G 4G اور اب تو 5G بھی اویلیبل ہو گیا تو اس میں کچھ ایک کلک کی دیر ہوتی ہے کہ آپ برے سے بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی چیزیں بھی سن سکتے ہیں تو شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے بعض وقت ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یوٹیوب پر ایک چیز دیکھیں اس کے ساتھ کوئی ایڈ دیکھا اس کو کلک کر لیا وہاں سے ایک اور خراب چیز دیکھیں وہاں سے وہاں سے وہاں سے کہاں پہنچ گئے جی اپنے آپ کو آپ پہنچ جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے شیطان جال ڈالتا ہے تو وہ جال پہ پھس جاتے ہیں آپ اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ضمیر رکھا ہے ہمارے اندر ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ یہ ٹھیک نہیں دقوی اسی آواز کو سننے کا نام ہے اسی فیلنگ کو محسوس کرنے کا نام ہے یہ جو اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی تو ٹائمز آیا ہو رہا ہے بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اچھا بھئی رمضان جو ہے دعاں کو سمجھ کر پڑھئے زیادہ زکر کیجئے ہر روز روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ زیادہ دعائیں کیجئے دعاں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر خود سے بہت دعا کرنا نہیں آتا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیا مانگیں کیا نہیں مانگیں تو قرآنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں ان کے اردو اور انگلیش ترجمے ہیں اگر عربی بھی نہیں پڑھنی آتی تو انگریزی میں یا اردو میں ان دعاں کو مانگیں تو رمضان کے دن عبادت کے دن ہے تائم پاس کرنے کے دن نہیں ہے روزہ گزارنے کے دن نہیں ہے پھر اسی طرح تقوی جو ہے وہ صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ تقوی کا تو مطلب بھی بچنا ہے نا تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے یعنی سوری کہتے ہیں کہ ان کو متقین کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایسی چیز سے پریز کیا جس سے لوگ پریز نہیں کرتے یعنی عام طور پر لوگ ان چیزوں میں انڈلج ہو جاتے تو وہ اس سے بھی بچتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچانا یعنی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص سب سے افضل ہے سب سے اچھا کون ہے آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے یعنی محنت کرے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نیکی کے کام کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے خیر کو عام کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے اللہ کا تقوی رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے یعنی جب دنیا میں فتنے ہو جائیں تو وہ فتنوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا لے کہ میں نہ کسی کو تکلیف دوں اور نہ ہی میرے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالے تقوی میں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دل صاف رکھنا یعنی رمضان جو ہے یہ دلوں کی صفائی کا بھی مہینہ ہے جسم کے ٹاکسنز تو نکلتے ہی ہیں جب سارا دن بھو کٹتے آپ آپ کے جسم سے فاضل مادے جہاں وہ ختم ہوتے ہیں آپ کے دائجسٹف سسٹم کو ریسٹ کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ دل کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مسلسل سوچ 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 کے پرشان ہوتا رہتا ہے کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں تو تقوی کا جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے دل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے دل اچھا ہو جاتا ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے تو اس لیے رمضان کا مہینہ دلوں کو صاف کرنے آلے کیونکہ آپ جب زیادہ زیادہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت میں قرآن سننے میں سمجھنے میں خیرات بانٹنے میں دینے میں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آنڈی سے بھی زیادہ خیرات کرنے والے ہو جاتے تھے یعنی کوئی آپ کی خیر سے محروم نہیں ہوتا تھا ہر ایک تک کچھ نہ کچھ پہنچتا تھا تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے کچھ ملا ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے کبھی کچھ نہیں ملا ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ایک تطہیر کا کلینزنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا دل چین اور سکون میں بھی آتا ہے تو دل کے جو صفائی ہے وہ دل کو گناہوں سے بچانے کی صورت میں ہے کیونکہ جب گناہ کرتا ہے انسان تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا پھیلتا پورے دل کو کور کر لیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں کون سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا صاف دل والا زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تم جانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا متقی پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ خیانت ہو نہ حسد ہو یعنی نہ کسی کے بارے میں جیلس ہو اور نہ ہی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ یعنی خیانت جوتی و منافقت کی ایک صفت ہوتی ہے اور بغاوت سرکشی نہ ہو کہ جو اللہ کا حکم سنے اس کے اوپر آمن نہ و صدق نہ کہے اور پھر اسی طرح دل کو مردہ ہونے سے بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے یعنی خاص طور پر ایسی چیزوں سے جیسے بہت تیز بولنا تیز مراد زور زور سے بولنا یا بہت اوچا اوچا ہنسنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بہت کیا کے لگا رہتے ہیں تو اس کے بعد ایک تھڑی آہ برتے ہیں اور اقدم دل جو ہے وہ بیٹھتا سا ہے پھر اسی طرح پانچوی چیز جو تقوی کے حصول کے لئے ضروری ہے وہ زبان کی حفاظت ہے اور رمضان کے روزے صرف کھانے پینے کے نہیں بلکہ زبان سے بھی ایسی چیزیں نہیں نکالنی چاہیے یعنی اس کو بھی بچانا چاہیے جیسے آپ اپنے موہ کو کھانے پینے سے بچاتے تو زبان کو غلط باتوں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزاں زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اگر تم سیدھی رہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تم ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی زبان سے اگر غلط باتیں نکلیں تو پھر انسان کا عمل بھی بیسے ہی ہوتا ہے مثلا ہم غصے میں آکے کسی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری خبر لوں گی بچے سے ہی کہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ابو نہ لی تو یہ طور شیئر ہو جائے گا اس لیے لے لوں تو اس میں پھر ہم یعنی زیادتی کی طرح بڑھی جاتے ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں بہت باتیں کرنے سے بچنا ہے بہت زیادہ فون کال سوشلائزنگ ادھر ادھر جانا دوستوں میں بیٹھ کے گفشپ لگانا بعض لوگ دن کو تو نہیں لیکن رات کو جاگنے کی عادت بنا لیتے ہیں کہ لمبے روزیں ہیں چلے رات تھنڈی ہے خاص طور پر جن ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے تو وہ دن کو سوتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں راتیں جو ہے رمضان کی وہ بھی بڑی اہم ہے اس میں پھر عبادت کی بجائے بعض وقت لوگ مل بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کا دور چل رہا ہوتا ہے گفشپ کا دور چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے رمضان میں فوکس ہونا چاہیے عبادت کی طرف تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت کلام سے بھی منع کیا فائدے کی بات کی جائیں ورنہ خاموشی اختیار کی جائیں اور خاص طور پر لغو باتوں سے بچا جائیں یعنی جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغ ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں یعنی لڑائی نہیں جوابن کرنی یا لڑنی بلکہ کیا کہنا ہے میں تو روزے سے ہوں تو دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور اس طرح وہ بھی لڑنا جگڑنا چھوڑ دے گا پھر فہش گوئی اور بد کلامی گالی گلوج ایسی ڈان ڈپرڈ جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامیں کسی کے لیے عیب اور تانہ نہیں یعنی کون کس برادری کا ہے کس ذات کا ہے کہاں کا ہے تم سب آدم کی اولاد یعنی جتنی بھی ذاتیں نکلی ہیں وہ سب آدم علیہ السلام سے نکلی ہیں اور سب کی اصل ایک ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سالے کے علاوہ کسی کو بھی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فہش گو ہو یعنی گالی گلوج کرتا ہو بد کلام ہو بد تمیزی سے بات کرے بد اخلاق ہو بخیل ہو بزدل ہو یہ بری اخلاق کی علامتیں ہیں اور مومن ایسا نہیں ہوا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً رمضان کے بارے میں فرمایا کہ روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہیں کرنی چاہیے بے حیائی کی بات نہیں کرنی چاہیے اور شور نہیں مچانا چاہیے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب صبح سہری کے لیے اٹھانا ہوتا ہے گھر والوں کو تو وہ ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں اور پھر کچن میں آرہے ہیں دوبارہ دیکھا ابھی تک سو رہے ہیں پھر آپ کنٹرول قتم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم زور زور کی آوازیں دینے لگتے ورنہ دروازہ ہی زور زور سے کھٹ کھٹانے لگتے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سے ہی سب کو سمجھائیں اپنی رسوانسیبولیٹی خود لینے کے لیے کہیں اور بتا دیں ایک دفعہ ناک ہوگا اس کے بعد تمہاری برزی تو دل نہیں مانتا کہ کیسے آپ خود کھالیں اور دوسری دنہیں تو اس وقت انسان کے بہت بڑا ٹیسٹ ہوگی تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے پہنش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہی ہو کہ میں تو ایک روزہ رکھنے والا ہوں میں تو روزہ دار آدمی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا یعنی روزہ رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے اپنے دل کی حفاظت کی ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد اللہ نے جو رمضان کی روزے ہم پر فرض کی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور مقصد کیا ہے سیلف امپروومنٹ کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائے اور ہماری ایک تھوڑا کلینزنگ ہو جائے ہر اعتبار سے تو چھتی چیز جو ہے وہ زہد اختیار کرنا یعنی اللہ کی طرف راقم ہونا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے امام احمد کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز چھوڑ دی جائے جس کو آپ چاہتے ہوئے جو آپ کے بڑے دل کو لگتی ہو لیکن اللہ کی خاطر آپ اس کو چھوڑ دے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا سورة النازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک تو اپنے رب کے سامنے آکے کھڑے ہونا ہے سوچئے دنیا میں بھی اگر کبھی پولیس کا سامنا ہو یا کسی ایسے شخص کا جس سے آپ روک کاتے ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو برداش کرنا تو یہ تو انسان ہے ہماری جیسے کیا بگاڑنے کی زیادہ زیادہ لیکن اللہ رب کائنات کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں یہاں بھیجا اچھے کام کرنے کے لئے واپس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے کیا کر کے لے آئیں تو ہمارا کوئی عمل بھی چھپا نہیں رہ جائے گا لا تخفا منکم خاپیا کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکے گی وہاں تو اس وقت انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس وجہ سے برے کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنتی اس کا ٹھکانہ وہ پاس ہو گیا پھر امام راغب کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہو یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا ہے جس نے شروع میں ارث کیا میں نے کہ آپ اپنے یعنی کہ ویب سرفنگ میں یا یوٹیو پر اپنے اوپر خوب چیک رکھیں کہ کوئی اچھی چیز سنتے سنتے کسی اور چیز پہ اٹک نہ جائیں پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے یعنی وہ کام اور وہ چیزیں کے جو ہماری عبادت میں نماز میں روزے میں خلل ڈالے ان سے بچنا ہے چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور کام ہو ان چیزوں سے بچتے رہنا ہے کس طرح مثال کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ نے نماز کے دوران ان میں سے نقش و نگار کو دیکھ لیا آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا جب ایسے کارپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی بھی کھو جاتے ہیں جب نماز سے پھارے ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر اب وہ جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی سادھی چادر لے آؤ کیونکہ اس نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا ابھی نماز میں کئی اور ہی کھو گیا تھا تو یہ روٹ کاؤز دیکھنی چاہیے کہ آپ کب اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں کیا چیز آپ کو آف ٹریک کرتی ہے آپ کو اپنے مقصد سے پھیر دیتی ہے اس سے بچنا ہے وہ دور کاٹنی ہے ان چیزوں سے بچنا ہے پھر اسی طرح یہ کہ سادگی اختیار کریں کھانے پینے میں پہننے اڑنے میں اپنے کاموں کو مختصر کریں تاکہ آپ کا زیادہ وقت عبادت کے لیے بچ سکے ساتھوی چیز یہ ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی کچھ ہی روزہ رکھنا ہے ابھی چونکہ دن بڑھتے جارے ہیں بڑھتے جارے ہیں رمضان تک کبھی ایک پورا مہینہ ہے تو امید ہے کہ اور بھی ایک دو گھٹے بڑھ چکے ہوں گے ایک صبح کا خریق شام کا تو اس میں ایک شیطان دل میں خوف ڈالتا ہے کہ اس سال بڑا مشکل ہوگا لیکن آپ یاد رکھیں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال سے آسان ہوگا کیونکہ ہم چھوٹے دنوں کی طرف آگئے ہیں تو اگر اپنے آپ کو کہا کریں کہ اگر میں نے وہ رکھ لیے تھے روزے تو یہ بھی رکھ لوگی انشاءاللہ ہر ساری ڈر ہوتا ہے سردیوں کے میں تب بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا سہری میں اٹھنا راتوں کا قیام پھر کام جواب بہت ساری چیزیں گھر والوں کے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات اس شیعتین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شر کے طالب ٹھہر جا اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں اس لیے تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سارے جنت کے دروازے کھولے ہیں اگر اس مہینے میں اگر اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے یا یہ ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرنے والی ہوگی اور جنت کے دروازے بند ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھولے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس امید پہ روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کر دیتے ہیں پھر دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے دعایں خوب کرنی ہیں پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں تو افطار سے پہلے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دینا کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا پھر اسی طرح آٹھوی چیز جو ہے ذکر اور تلاوت قرآن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اور اللہ کو کسرہ سے یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ کامیاب ہو جاؤ پھر قرآن کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اسے قرآن مجید کی تلاوت مصف دیکھ کے کرنی چاہیے یعنی زبانی بھی یاد ہو تب بھی دیکھ کر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوتِ قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور کا سبب ہے یعنی غموں کے اندھیروں میں اور مشکلات کے اندھیروں میں تمہیں روشنی دکھائے گی اور آسمان میں زخیرہ ہوگا پھر ذکر کی مجلسوں میں شرکت کریں بعض اکیلے انسان اپنا کوئیسا گول سیٹ نہیں کر سکتا کہ کتنی دیر پڑھنا یا پڑھانا یا کچھ اور تو اس میں کہیں نہیں کہیں آپ کے آس پاس کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس میں شریک ہو جائیں ورنہ آن لائن ہوں گے اس میں شریک ہو جائیں یعنی دن کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اتنے گھنٹے میں نے قرآن کو ضرور دینے کیونکہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوتی یہ قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق ہو جبریل علیہ السلام یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکیلے پڑھنا بھی اچھا ہے لیکن کسی کے ساتھ ملکے اکٹھے بیٹھ کے اور پھر سمجھ کے اور پھر مصف دیکھ کر اور یہ بھی آج رکھئے کہ نہ صرف یہ دن کو بلکہ رات کو ترابی کے وقت بھی اگر آپ کسی مسجد میں نہیں جا سکتے یا دور ہے یا کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی اور عذر ہے تو ایسے صورت میں اپنے گھر میں اپنے سامنے قرآن کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اب الحمدللہ موبائل پر ایسی ایپس آگئی ہیں اور موبائل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس کی بید بھی کبھی ڈر نہیں ہوتا تو اگر پاس ہی آپ کے چھوٹا ٹیبل رکھا ہوا ہو تو آپ شروع میں اپنا نکال کے دیکھ لیجئے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور پھر بس حرکتیں کسیر نہیں کرنی بس ایک ہاتھ سے پکڑا ایک ہاتھ بندہ رہا اور کھول کے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب آپ کا وہ پورا ہو گیا تارگٹ جتنا آپ نے سیٹ کیا ہے تو اس کو پھر واپس رکھ دیا پھر دوبارہ آپ جب صورت فاتح پڑھ چکیں گے اگلی رکت میں پھر اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بہت بڑی ایفٹ کے بغیر اور اتنی سبحان اللہ یعنی میں نے جتنے بھی تجربے کیے ان میں سب سے زیادہ یہ آسان لگا ہے اور الحمدللہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور تھکتا بھی نہیں کیونکہ باز کا دوسرے مصر پر وہ روشنی کم ہو تو نظر نہیں آتا پھر یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ بید بھی نہ ہو جائے پھر یہ کہ بڑا ہوتا ہے یا بہت چھوٹا پکڑے تو زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے بڑا ہو تو بھاری ہوتا ہے اٹھا کے وہ پھر انسان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو موبائل کا تو یہ ہے کہ جو ہی اسکرین بند ہوئی تو قرآن مجید نظر نہیں آرہا تو چاہے آپ نیچے رکھ لیں اوپر رکھ لیں کہیں بھی رکھ لیں بید بھی نہیں ہوتی تو رمضان کی راتوں میں قیام کے لیے خاص طور پر مصرف یعنی کہ دیکھ کر پڑھیں پھر اسی طرح کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ کوئی صورت یاد کریں گے ہم کیونکہ جب آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں مثلا اگر آپ کام پہ جاتے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آتے جاتے اس ایک آیت کو اور اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ وہ کوئی صورت آپ کو یاد ہو جائے اگر کسی کو صورت الملک یاد نہیں تو یہ تیس آیتیں سفارش کرنے والی ہیں قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں رات کو جو سو کے پڑھتا ہے تو اس کو یاد کر لیں رمضان کے تیس دن ہیں اور ہر دن کی ایک 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 آیت کرتے کرتے آپ کے تیس دنوں کے پوری صورت ہو جائے گی اگر صورت الملک یاد ہے تو صورت السجدہ کی بھی تیس آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے تھے چلے اگر ہمت نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ جن کو ہمت ہے وہ تو کر لیں اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ رمضان میں قرآن سے تعلق جو ہی سفارش کا باعث ہوگا قیامت کے دن قرآن بندے کی سفارش کرے گا کہے گا اے میرے رب میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور روزہ بھی سفارش کرے گا وہ کہے گا میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو دو چیزیں ہمیں بڑی پیاری ہیں دن کو کھانا پینا اور رات کو سونا یا سونا تو کسی وقت بھی سونا اور کھانا بھی اب تو کوئی لیمٹ نہیں رہی کسی بھی وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں ہم کوئی اوقات کی پابندی نہیں کرتے تو بہرحال کچھ بھی ہو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں بہت ریگولیٹ ہو جاتی ہیں آٹھویں چیز جو ہے کسرت سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے پھر اس میں روزہ اختار کرانا غریبوں کی مدد کرنا زکاة نکالنا زکاة کے علاوہ صدقہ کرنا مال کا صدقہ کرنا جان کا صدقہ کرنا کسی کے کام آنا کسی کو کچھ پڑھا دینا کسی کی مدد کرنا یعنی کسی بھی طرح سے آپ نیکی کمانی کی نیت سے لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کی جاتی ہے وہ صدقہ کہلات یعنی جو بھلائی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں چاہے مال سے کریں جان سے کریں وقت سے کریں علم سے کریں جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس نعمت میں فرقی کسی کو اللہ نے بہت مال دیا تو وہ خوب مال کے ساتھ کرتا چلا جائے اور باقی بھی جو کر سکتا کرے کسی کے پاس مال اتنا ہی ہوتا ہے کہ اپنی بہ مشکل ضرورت پوری کریں لیکن اس کو اللہ نے کوئی اور ہونہ ٹیلٹ دیا ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ کچھ بھی ہوں مال سے بھی ضرور صدقہ ہو رمضان میں خصوصا دوسروں کا روزہ اختار کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ اختار کرایا اسے ان روزوں کے برابر ثواب ملے گا یعنی اس روزہ دار کی روزوں کے برابر ثواب ملے گا لیکن ان کے ثواب میں کوئی کبھی نہیں ہوگی وہ اپنا ثواب نہیں آپ کو دے رہے ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا وہ ڈبل ہو جائے گا یعنی آپ نے اپنے روزے کا ثواب بھی کمایا اور دوسروں کا روزہ بھی پھر تراوی کا احتمام کرنا قیام اللہ علیہ کی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے اتنے فائدے ہیں رات کے قیام کے عام دنوں میں بعض وقت مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان میں انسان کوشش کر کے اپنے لیے لازم کر لے تکاوٹ کے باوجود بھی قیام کرنا گھر والوں کو بھی تراوی کے لیے جگانا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تو اس کا بھی ابھی سے پلان کر لیجیے اگر چھٹی مل سکتی ہو جاب سے یا کوئی بھی تو وہ لے کر اتقاف ہو سکتا تو وہ کیجئے نہیں تو گھر میں بھی جتنی عبادت ہو وہ کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ محنت کی زنوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے اور لیلت القدر کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ رمضان کی آخری راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے اور پھر تقویٰ کی حصول کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہم انی اسئلک الہدا وطکا والعفاف والغنا اسی طرح یہ ایک کارڈ جو آپ سب کو دیا گیا ہے آپ اس کو اپنے ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں چاند دیکھ کر مانگنے کی دعا ہے اور پھر افطار کی دعائیں ہیں خود پڑھنے کے لیے کسی کہاں افطار کرے تو اس کو دینے کی دعا ہے اور شب قدر کی دعا ہے تو یہ مختصر تھی چند دعائیں ہیں جو رمضان میں مسنون مانگنی چاہیے اس کے علاوہ تقویٰ کی دعا اللہم آتِ نفسی تقویٰا وزکیہا انتا خیر منزکاہا انتا ولیوہا ومولاہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں گے جسے میں نے تقویٰ کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ اخلاص یہ دعا حضرت عمر مانگا کرتے تھے خوبصورت سی دعا ہے کہیں بھی اپنے گھر میں لگا لیں گے خصوصا جب کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ جو دیر پا کام ہو ایک لانگ ٹرم کرنے والا کام ہو تو وہاں پر لگا کے رکھ لیجے مثلا آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے یا ویسے بھی سارے کاموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہترین دعا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کی دعایں ہیں پھر یہ شفا کی دعایں ہیں آیات شفا اپنے اوپر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں اور دوسروں پر بھی استخارہ کیسے کریں عموما ہم پریشان رہتے ہیں کوئی سفر کرنا ہو کوئی شادی رشتے کا موقع ہو یا کوئی گھر خریدنے بیچنے کا کوئی بزنس خریدنے بیچنے کا تو اس کا پورا طریقہ مسنون لکھا ہوا ہے پھر استخفار کی برکتیں کیا کیا ہیں ہماری زندگی بعض وقت بڑی تنگ ہو جاتی ہیں تو اس میں استخفار کی ضرورت ہوتی تو یہ چھوٹا سا کتاب چاہے اس سے آپ کو پتا چلیں گے کہ استخفار کرنے کے کیا فائدے ہیں پھر شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں تو یہ کتاب بہت بہترین ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں اس سے پہلے سے بہتر دوں تو شکر پھر کیسے ادا ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے پھر پروٹیکشن کے لیے سپلیکشنز ہیں بعض اوقات مختلف چیزوں کو فوبیا ہوتا ہے ڈرتے ہیں یا ویسے خوف آتا ہے تو اس کے لیے دعا پھر رسک میں اضافے کی دعائیں ہیں یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں اور پھر زندگی میں آسانی کی دعائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی مشکل کبھی بچوں کی طرف سے کبھی گھر کی طرف سے کبھی جاب کی طرف سے تو یہ دعائیں بھی بہترین ہیں پھر یہ شکر گزاری کی دعائیں ہیں پھر لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر یہ استخفار کے کارڈ ہیں پھر یہ نماز کے بعد جو کرنے کی دعا ہے اس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ رمضان میں لوگ گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں کبھی یعنی خجوروں کے کرتے ہیں یا افتار بھیجتے ہیں یا کسی بھی طرح عید کا توفہ دیتے ہیں وہ توفہ جو بھی ہوگا وہ استعمال کر کے ختم ہو جائے گا خالی ختم خجورے خالی جائیں گی کوئی کپڑا ہے تو پہن لیا جائے گا اسی طرح کوئی اور چیز ہے لیکن یہ جو علم کا توفہ آپ دیں گے کسی کو دعاوں کا توفہ جو آپ دیں گے جتنی دفعہ وہ پڑھے گا وہ آپ کے لئے بھی قبول ہونے لگ جائے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہمارے حاصل میں پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں رہا ہم پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بازق اطمن گھڑت سے وظیفے شروع کر دیتے ہیں جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں مشکلات کی آسانی کے لئے وہ نہیں پڑھتے تو اس لئے میں حالی انکرش کروں گی کہ آپ ان کو اگر لے کر اپنے رشتداروں وغیرہ میں بھی بانڈنے تو صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ بہترین موقع ہے اور یہ یہاں سٹال لگا ہوا ہے یہاں سے ہی آپ خرید سکتے ہیں اور رمضان میں آپ دوسروں کو بانڈ سکتے ہیں اگر آپ کا کئی عمرے وغیرہ پہ جانے کا پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یعنی ایک تو صدقہ ہوتا ہے کسی کو پانی پلا دیا کسی کو کھانا کلا دیا وہ بھی اچھی بات ہے لیکن کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے انسان کی آخرت میں نجات اور اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کا تقویہ اختیار کرنا تو اس کے لئے علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور صحیح رستے پر چل کر صحیح دعائیں مانگنے کی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین